اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ریلوے کا عملہ حادثات کے باعث میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے راول پنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ کیا ہو یا نہ لیکن تعلیم کے لیے ضرور کام کیا ہے بہت جلد راول پنڈی میں چار یونیورسٹیاں ہوں گی کاف لیگ کے حکومت سے اختلافات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کی غلط فہمی دور ہو گئی کاف لیگ انڈر نائنٹین نہیں بلکہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے پنجاب پولیس نے بہاور پر کی رحصیل یزمان کے چولستان بریگستان سے دو بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے پاکستان داخل ہوئے ان پر جاسوس ہونے کا بھی شوا ہے دونوں شہری بغیر پاسپورٹ اور دستاویزات کے پاکستان میں داخل ہوئے اور ان کے خلاف کنٹرول آف اینٹری ایکٹ تین اور چار کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا میاں والی انسپیکٹر جنرل آگ پولیس پنجاب عارف نواز خان کے احکمات کی روشنی میں جسٹرک پولیس آفیسر حسن نصر دلوی کی سربراہی میں پولیس لائن میاں والی میں ہفتہ وار جنرل پریٹ کا انکات کیا گیا جنرل پریٹ میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سید اللہ خان ڈی ایس پی سرکل موسا خیل مہر محمد ریاض سمیت پولیس لائن دفتری سٹاف اور الیٹ فورس کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی جنگ احمد برسیال کے نواہی گاؤں میں زمینی تنازہ پر دو گروپوں میں تصادم جس پر ایک گروپ کے بارہ مسلح افراد نے کھیتوں میں حل جلانے والے دوسرے گروپ کے چار افراد یاسر عرفان اور فیاسین سیف اللہ خزر حیات محمد عارف پر دھاوا بول دیا جس کے نتیجے میں خزر حیات اور محمد عارف سیف اللہ شدید زخمی جبکہ پسٹل کا فائر لگنے سے یاسر عرفان موقع پر ڈھم توڑ گیا پسرور گجرہ والا روڈ پر بارات لے کر جانے والی مینی بس موٹر سائیکل سواروں کو کچلتے ہوئے اُلٹ گئی حادثے میں موٹر سائیکل سوار دو خواتین موقع پر جا بہاگ جبکہ گیارہ افراد شدید زخمی رحیم یار خان میں کسانوں کی رہنمائی کے لیے فوجی فرٹلائزر کمپنی نے چوک بہادر پر میں فارم ایڈوائزر سینٹر قائم کیا سینٹر کی موبائل سرویس کے ذریعے مٹی اور پانی کے نمونے ٹیسٹ کرنے سے کسانوں کی اجناس اور پیداوار میں اضافہ ہوگا موبائل سرویس کے ذریعے مٹی اور پانی کے نمونے ٹیسٹ کرنے کا آغاز کر دیا گیا سینٹر میں گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مٹی اور پانی کے نمونے ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی اس کے علاوہ سینٹر میں کاشتکاروں کو مفت سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز